اسلام علیکم خاتین و حضرات پروگرام میں اسپحال اور میرز بان جنیت سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم اسلام علیکم نائرین نائرین آپ کا یہ آپ کے سامنے ہائر ہے نائرین اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کو فنکار یا بلوکار ایسا نام پیدا کرتا ہے تو اس کے اردگرد اس کے مخالفین بھی بڑھ جاتی ہیں چونکہ اس کا نام بن رہا ہوتا ہے جیلسی بھی دنیا پہ موجود ہے انسان کے اندر یہ بھی ایک صفت تو نہیں میں اسے کہوں گا فالٹ موجود ہے جیلس ہوتا ہے بندہ تو پچھلے دنوں مجھے میرا دوست گلوکار میرا جو نیا نیا بھی گلوکار بن رہا تھا میں بڑا خوش تھا سچی بات ہے میں نہیں تھا اسے جیلے چونکہ میں تو اپنی گلوکاری جو ہے اس کو بامیہ روچ پر دیکھ چکا ہوں مجھے کسی سے لڑنے جگڑنے کی کیا یہ تو میں اس دوست کو دعا ہی دیتا تھا کہ یہ اچھا گلوکار بن جائے مگر دو تین چار پانچ مہینے سے مجھے وہ نیر نہیں آیا کسی شو میں یا کسی جگہ گانا گاتا ہوا تو مجھے یہ کل ملایا تو میں نے کہا یار تم نے گلوکاری نہیں کی آج کل کیا بات ہے خیر ہے چھوڑ دیا گلوکاری کہتا ہاں یہ چھوڑ دیا گلوکاری میں نے کہا کیوں کہتا گلے کی وجہ سے میرے گین میں آیا کہ ہوتا ہے کئی مخالف ان کو اللہ معاف کرے گلوکاروں کو انتقام لینے کے لیے کہیں چیز میں صندور کول کے پلا دیتے ہیں گلہ باندھ ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے نہیں گیا جاتا تو میں نے کہا یار اور پرابلم ہو گئی ہے ویچارے کہ ٹاؤنسز جو ہیں وہ نہیں ٹھیک رہے گلے کے تو میں نے کہا یار گلے کی وجہ سے چھوڑ دیا کہتا ہاں جی میں نے کہا کیا ہوا گلے کو کہتا یار یہ پچھلا جو فنکشن کر رہا تھا لاشت اس میں میں جب گا رہا تھا تو سامنے سے ایک بندہ کچھ سوچتا ہوا اٹھا ہے اس نے پستال نکالا اور مجھے کہنے لگا کہ لے بھئی آئندہ تم نے اگر کہیں گانہ گایا تو میں تمہارا گلہ دبا دوں گا اس لیے پھر میں نے سوچا کہ جب گلہ ہی دبا دے گا میرے یہ سٹائل پھر پچھلے ہفتے بہت اٹھو ہے چلی چاہتا ہے لوگ میں بے بکوب لگ رہے ہو یہ بھی اٹھ پونا ہی ہوتا ہے اب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پائی جی بیٹی چتنی جیادہ ہوئی ہے وہ بھی اٹھو ہے میرا بھی دیکھ لے ہیں میرا کو میاب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں اٹھوں تو وہ گلے کی وجہ سے گلوکاری چھوڑ دیا کہ گلہ دبایا نہ جائے نیو یورک میں ایسا ڈریس متعارف کروا دیا گیا ہے جو اندھیرے میں بھی روشن ہو کر دلکش منظر پیش کرتا ہے اب خواتین کے کپڑے برکی کمکموں کی طرح روشن ہوں گے بہت اچھے نوازی آپ ہمیں ڈالنے لگ گئے ہوں کیوں ہمارے ہاں ادھر کمرے کی پتی جلانے کے لیے بجلی نہیں ہے انہوں نے اب لباس بھی بجلی والا بنا دیا کر ہمیں میرا بیوی کی لڑائی نہیں مکنی میرا نے رو ہی لڑ رہا ہوں کہ تمہیں کتنی دفعہ کھا ہے سات سے دس وقت تک ایسی چلنا ہوتا ہے تم بجلی والا سوٹ پہن لیتی ہو ایسی ور نہیں چلتا بچے ور چلے ڈیٹٹر بھوتے ہار میینے خامد ور چلے بیجلی کا بیل پکڑ کے بچے کو روڑا سنا رہا گا دیکھو بیٹا اڈ تالی ہی یار پیا بیجلی کا بیل لائے میں تو اب ایسی چلانا بھی چھوڑ گیا ہوں میرا خیال ہے بجلی کا تو اس میں چھے کوئی آرپیا باقی بتالے ہی یار تو تمہاری ماں کے کمکموں کا ہی ہے آگے سے بیوی لڑنا شروع کرتے بس کر دیو تسی میں لے صرف دھپٹہ بجلی دکھ رہا ہے سوٹ میں ساتھ آئی پانٹ دیئے ہیں اپنے ماں پر ہوتے گاہر میں ہوتی سا میں چھے چھے سوٹ بجلی دکھ رہا ہی میں کہتے ہیں اللہ جانتے ہیں کالج بھی بجلی گا لے کپڑے پاک جانتی ہیں کامد آگے سے کہے گا بول چوٹ بول چوٹ اور دن کے وقت کالج لگتا ہے تو ہم کس لیے دن کے وقت بجلی گا لے کپڑے پہن لیتی تھے اس لیے میرا خیال ہے کہ نہایت یہ جو بجلی والے کپڑے بان رہے ہیں چمکنے والے یا تم کیوں اترا کلپ رہے ہو پاکستان میں دھوڑا آنے بجلی والے کپڑے یہ چھوڑ دو تم بات ہم پا میں پکھے مارج ہیں فیشن نہیں ہم چھوڑ دو سارے چینلوں کے اوپر بیٹھ کے ڈسکاس کر رہے ہوتے ہیں ہائے 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 پائی جی بڑی منگائی ہو گئی ہے پائی جی آلو ستر پیہ کلو ہو گئی ہے رات کو کسی بھی اوٹل میں جا کے دیکھ لو پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملتی چھے چھے یار کی سار بندہ رہا دیرو ٹھکا کے سو رہا ہے شہر ہو پاکستان دلکل صحیح اچھا اگلی خبر سننے حزیز صاحب جی سناؤ سناؤ میں نے کون سا کم کم والے کپڑے پہنڈ دیں روس کی ریاست سائیبیریہ میں ٹرین کے مفت سفر کے لیے انوکھی شرط کیا شرط ہے جی؟ روس کے مشہور شاعر پوشکن کا شیر سنا کے مفت سفر کیجئے بہت اچھے یعنی جو جو شیر سناتا جائے گا اتنا سفر کرتا جائے گا بلکل واہ واہ یہ تو ایسے موج ہی لگی ہوئی ہے بندہ آرام سے بیٹھے اندر شروع ہو جائے چلو چلیے دنیا دیو سنکرے جتھے بندہ نہ بندے دیزات ہوئے ہر دن ہوئے پوشکن کا شیر ہونا ہے آئیے پوشکن کا یہ لاہور میٹرو ٹرین کے لیے میرے خلیل حبیب جالب کا شیر شیر تو نہیں چاہیے بہت اچھے یعنی میٹرو شباہ شریف صاحب نے بنایا اور ان کو جالب پسند ہے اس لیے جالب سنایے اور سفر کرے لاکھوں آدمی اس میں سفر کرتے گھڑی میں سے اچھ اچھی واہ آ رہی ہو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کنڈیکٹر کا ویدھلے اتر نہیں مانتا بہ بہ ویسے جتنے ہی در شائر ہے پاکستان میں اگر یہ شرط رکھ دی جائے یہاں پہ گھڑی میں کہ جس شہر جانے آپ نے اُس شہر کے شائر کا شہر سناتے جائیں اور اپڑ جائیں ایمان سے گھڑی بڑی دوڑے ہار شہر ہل دوڑے اسلام آباد جانے تو پروین شاکر سنائیں سیالکوٹ جانے تو جناب لامہ اکپال سنائیں فیض یار نارو وال جانا ہو تو پھر فیض سنائیں پہلے نارو وال سیالکوٹ کی تحصیل تھی نا آ تو آپ تو بکھری بکھری یار یہ سارا سفر خراب کرار ہے یہ ہو نہیں سکتا پاکستان میں یہاں تو بندیر اٹھا ڈال دیا کریں ایک بندہ بیٹھ کے افضال نوید کی کتاب یاد کر رہا ہے جب اچھے گھر ہے پائی جی افضال نوید ہے پہ یہ کینڈڈا میں رہتے ہیں شاہر ہے تو یاد کیوں کر رہے ہیں جناب کینڈڈا فری جاؤں گا پہ یہ یہ کے ساتھ رٹا ڈالا ہے اس نے پائی جی مجھے پورا افضال نوید یاد ہے مجھے کینڈڈا اتھار گیا ہے یہی والے آگے سے گھنڈا پائی جی ہے سیتہ کئی ہے ری چیتہ کلو پیسے لینے انہوں نہیں چھٹنے چاہندے تو ہی میرے شیر سنا گئی آگڑن نہیں ناظرین گیاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقت پہ ہمارے ساتھ رہیے گا یار پاج نید یہ ہفتہ بجٹ میلا ہے اس لیے میرا تیان کافی دنوں سے اس بات کی طرف پڑھ رہا ہے یار جتنا مرضی ٹیک سمد آئے ہیں یا جو مرضی کریں یہ تو یہ معیشت دان ہی جانتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مگر صدی صدی ایک دیسی سی سادی سی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ روٹی کھانے کا حق تو سب کو نہ چاہیے کیونکہ اس کے بغیر تو زندگی نہ ممکن ہے یہ ویسے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے ہماری قوم پہ کہ ہم ایک ذریعی ملک ہیں کم از کم ہمیں غریب آدمی کو بھی دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے اب وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو سبزی روٹی ہے یا گندم ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کچھ سسٹم بنانا چاہیے گورمنٹ کو ایک نویت تو سنائی ہے کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کانسل میرے خلال پہلے بھی موجود ہے یہ ادارہ لیکن اس کی آوٹپوٹ کیا ہے کسی کو نہیں پتا حالانکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ادارہ بن سکتا ہے یہ جو آئے روز ہم ہنگاموں کی صورتحال دیکھتے ہیں آلو ستر پہ یہ گل ہوگی ہے ایک مہینے میں ستر روپے کو ٹیچ کر رہا ہوتا ہے اور ایک وقت میں پانچ روپے کلو بھی فروخت ہو رہا ہوتا ہے اس کا مقصدر کہ توی منیجمنٹ نہیں ہے منیجمنٹ کی اشرت ضرورت ہے انسان یہ سوچ کے یہ سن کے یہ دیکھ کے حران رہ جاتا ہے ششدر رہ جاتا ہے کہ اس ملک میں یا تو حکومت نام کی چیز نہیں ہے یا حکمرانوں کے دلوں میں رحم نام کی چیز نہیں ہے اب یقین کرو کہ پچھلے بیس پچیس دن کے دوران تم کسی چھوٹے کاشتکار سے مل کے دیکھ لو جو بچارہ اپنی زمین پہ سبزیاں کاشت کرنے کی غلطی کر بیٹھا ہے تم یقین کر سکتے ہو اس بات پہ کہ پاکستان میں وطن عزیز میں بلوچستان کے کچھ علاقوں میں اور پنجاب کے اکثر علاقوں میں سبزی کا جو کاشتکار ہے وہ اپنی زمین پہ کھڑی فصل تباہ کر رہا ہے کھڑی فصل یعنی ضائع کر رہا ہے حل پھیر رہا ہے کیسے لیے جی سوڑی اس یہ کہ جب وہ اس فصل کو ترواہے گا پھر وہ اس کو بوریوں میں بند کرے گا پھر وہ ٹرانسپورٹ کرے گا منڈی تک تو یہ سارے جو اخلا جاتا ہے صرف یہ والا جو خرچہ ہے یہ خرچہ ڈال کے بھی اس کو مہنگا پڑتا ہے یعنی اپنی جیب سے یہ خرچہ دینا پڑتا ہے یا اس تک پرول ہے یقین نہیں آتا کہ وطن عزیز میں کیا کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے تم مجھے بتاؤ کہ آج بازار میں بھنڈی کا ریٹ کیا ہے بھنڈی کا ریٹ آج بازار میں جاؤ تو جو اچھے علاقے ہیں وہاں پہ چالیس سے پچاس روپے کلو بھنڈی بھک رہی ہے ایتنی کو تو ہے ٹیسٹی بڑی ہوتی ہے ٹیسٹی بہت ہے اور اگر کسی غریب علاقے میں چلے جاؤ تو وہاں پہ تیس روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے میں تم سے یہ سوال پوچھتا ہوں کیا تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ بھنڈی جو صارف کو چالیس یا پچاس روپے کلو میں مل رہی ہے وہ ایک بچارہ چھوٹا کاشت کار کس ریٹ پہ فروخت کر رہا ہے کس پہ جی پانچ روپے کلو میں جی پانچ روپے کلو میں گوشت ڈال کے گوشت ڈال پا پانچ روپے کلو میں بچارہ کاشت کار یہ بھنڈی فروخت کر رہا ہے اور اور آگے جو صارف ہے وہ جس نے کھانی ہے چالیس سے پچاس چالیس پچاس روپے کا تو یہ پہنٹالی روپے یہ بیچ میں کون لیتا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اگر منڈی کے آڑتی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے ہم تو بھوکے مر رہے ہیں سبزی کے دکاندار سے پوچھو وہ کہتا ہے ہم بھی بھوکے مر رہے ہیں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پانچ روپے کی بھنڈی پچاس روپے تک کیسے پہنچ جائے پٹرالیالہ نہ لے جاتا ہو جو بھنڈی لے گیا یہی آلٹماتر کا ہے یہی قدو کا ہے یعنی فلوچستان کے دو شہر ہیں یوپ اور لورالائی وہاں پر موجود ریپورٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹے کاشتکاروں نے سبزی کی کھڑی پسلوں پہ حل چلا دی یہ زائے کر گیا وہ ووڈی نہیں کر دی وہ منڈی تک لے کر جانا یار کچھ اپنے ظلم کی بات ہے اور پتہ نہیں اس ظلم کا حساب کون دے گا یہ چھوٹا کاشتکار اور یہ سبزی عام طور پر کوئی بڑے جگیردار کاشت کرتے ہی نہیں ہے یہ چھوٹا کاشتکار سبزی کاشت کرتا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بچارہ اگر ایک اکڑ سے یہ اگر وہ ٹماتر کاشت کرتا ہے یا بھنڈی کاشت کرتا ہے تو اس کو بیس پچیس ہزار روپے کا تو بیج ڈالنا پر ایک اکڑ میں اور وہ صرف بیج کے قیمت بھی نہیں مصول کر رہا اور اس کو یعنی کاشت کے بعد ایک کلو بھنڈی جو ہے وہ بیس روپے میں تو خود پڑتی ہے پانچ روپے میں تو اس کی تڑوائی یعنی بھنڈی توڑنا ایک مشکل کام ہوتا ہے کانٹے ہوتے ہیں تو بھنڈی توڑنے کے جو خواتین جو لیبر لیتی ہے وہ پانچ روپے تو بھنڈی توڑنے کے لیتی ہے فی کلو اور وہی کاشت کا بچارہ پانچ روپے میں لائے کے منڈی میں فروک کر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یار میں کئی دفعہ اپنے تائے کے پینڈ گیا ہوں میں نے ادھر جاتے ہوئے مفت پینڈی توڑی ہے وہ تمہیں دیکھا نہیں کسی نے دیکھ لے تو پھر پانچ روپے دے میں بھی اتنا پاگل نہیں ہوں مجھے کو اگر دیکھ لیتا توڑتے ہوئے تو میں نے کہا پائی جیتا ڈلی توڑنے یا لیا ہو رہا پہ ویسے پاجن ہے یہ بات بھی تمہاری یاہر ہے تمہاری ریسرچ ہے ٹھیک ہے پوچھ پرتیت کر کے تمہیں بتایا ہے مگر یار دوسری طرف جو منڈی کے آڑتی ہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ پتہ نہیں پہہ اتنے بیچ میں سے پائنٹالی روپیے کلو وہ کھائی آتی ہیں ان کے بھی تو بڑے رونے ہیں اب یہ جو لاہور کی منڈی والے ہیں وہ بچارے کلپ رہے ہیں کہ انہوں نے منڈی پار رکار دیئے جناب اس سے ہمارے کاروبار کا بیڑا کر رکھو گیا ہے یہ ہے وہ ہے ان کے بھی کافی سارے مطالبات ہیں وہ پھر کہتے ہیں جہاں منڈی لے کے جا رہے ہیں وہاں وے سٹیج والے جو ہیں یہ جو لاہور میں وے سٹیج منیجمنٹ والے انہوں نے ادھر کو اپنا ڈپو بنا لیا ہے ادھر گند بڑا ہوگا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر منڈی کی شفٹنگ ناگذیر ہے تو کم از کم وہ بھی اتنے بڑے سٹیکولڈر ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے مطلب کاشتکار کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے ساریف کے ساتھ بھی زیادت نہیں ہونی چاہیے دکاندار کے ساتھ بھی اور آڑتی کے ساتھ بھی سب کو ان کا ڈیو حق ملنا چاہیے لیکن کور میکنеты کرنا پڑے گا نہیں بس 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 ناظرمین یہاں میں لینا ایک جوٹا سا وقت پہ مارے ساتھ رہیے گا اچھا جی آپ جو بتہزیبیاں سنانے لگے ہیں اس سے پہلے اگر میں ایک تہزیب کی بات سنا دوں تو آپ کو ناغوار تو نہیں گزرے گا نہیں بلکل بھی نہیں عزیز صاحب بہت شکریہ آپ کا انہوں نے نکاہ بھی یہ زمانت اس نے دی ہے میں نے نہیں دی آپ بھی یہ بتا دیں چلے میں تہزیبی کرو تہزیب کی بات اس کو ایمین ہی ہوتا ہے تو آپ مجھے تو بتا دیں نا ایک اگر بہت تہزیب بندہ مل گیا تو اس کو ڈائجیسٹ کرو اس کو یوٹلائز کرو یوٹلائز کرو اور سیکھو تہزیب کیا ہوتی یار ویسے ایمان سے پاجنہ اللہ تمہیں یدگی دے میاک کے علاوہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں گرمی اتنی پڑھنی شروع ہو گئی ہے کہ میرے یین میں آنا شروع ہو گیا ہمارے والد محترم اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے آج کل میسیج بھی بہت چلتا ہے اور وہ بیورک بھی یہ کیا کرتے تھے برتن جو ہے نا جی مٹی کا بارکے تو وہ چھت پہ کہیں چھاؤں میں کر کے نا تو رکھا کرتے تھے پانی کا بارکے کہ گرمی بہت ہے اس میں پرندے ہلکان ہو جاتے ہیں پرندے ننیمونی سی جان ہوتی ہے تو اتنی دھوپ میں تو بندے بیچارے گر پڑتے ہیں جو پکھیوں کے نیچے چھتوں کے نیچے ہوتی ہیں تو باہر دھوپ کے اندر جو پرندے بیچارے اوڑ رہے ہوتے ہیں دانے دنکے کے لیے ان کو پانی کی بڑی سخت یورت ہوتی ہے پرنہ بے شمار پرندے گرمی سے مر جاتے ہیں تو لائمن ہر بندے کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کے اوپر کو برتن بارکے نا جی پانی کا ایسی جگہ پر رکھے جہاں دوپ پڑھنے سے پانی دیس منٹ میں پانی فل گرم نہ ہو جائے جو پیئے ہی نہ جائے اجازت ہو تو ایک بتحذیبی میں تو بتحذیب آدمی ہوں بتحذیبی بتاؤں گا نہیں نہیں تم بھی باتحذیب بندی ہو کوئی بات نہیں ہے حضور بتحذیبی یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے اور میرز بھائن یہ محسوس کرتا ہے کہ اب اس کے جانے کا وقت ہوگے ایم اس وقت اس کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ چائے نہیں پیئیں گے آپ کھانا کھا کے نہیں جائیں گے یار اگر تم نے اس کو کھانا کھلانا تھا اس کو چائے پلانی تھی تو جب وہ آیا تھا اس وقت آپ اس کو دعوت دیتے اب آپ کو پتا کہ وہ اٹھ کے جا رہا ہے ویسے کھانے کا وقت تھا کھانے کا وقت تو جب وہ آیا تھا اس وقت تو کھانے کا وقت تھا اس حوالے سے بہت پہلے ایک ڈراما سیریل میں ایک ینگ لڑکے نے اولڈ رول کیا تھا اس میں وہ کہتا تھا کہ چائے پیوگے نہیں کیوں اچھا خود پینا شروع ہو جاتا تھا وہ یانگ لڑکا سوچ کے بتائیں کہ جس زمانے کا ڈراما ہے نا اس زمانے کا یانگ لڑکا آج اس کی عمر بہتر سال بنتی ہے او رے کون تھا کوئی اور مثال دے لیتے ہیں نہیں نہیں آپ آگے سے کہیں کہ آج وہ دبانگ لڑکا ہے آئے 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 یار یہ لڑکی سمجھدار ہوگی جا رہی اچھا جی ایک اور بہت ہے زیبی جس کو عام طور پر بہت ہے زیبی نہیں بلکہ اپنا اس تحقاق سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جن بسوں میں یہ سہولت موجود ہوتی ہے اور جہازوں میں بھی کہ آپ اپنی سیٹ کو پیچھے کر سکتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے یعنی ایک حق ہے آپ کا کہ آپ اس کو پیچھے کر سکتے ہیں لیکن اتنا پیچھے کرنا اور زبردستی پیچھے کرنا کہ پچھلا مسافر جو ہے وہ تنگ آ جائے میرا خیال ہے کہ یہ بت ہے زیبی جان بوچ کے جنہی بندے تو اپنی سیٹ ایسے ہینڈل پکڑ کے تو پچھلے کی چولی میں ہی پھینگ رہا ہے جان بوچ کے اور اگر وہ پچھلا اتراز کرنے پچھلا ہمچے رہے ہیں جو بیٹھا ہوتا ہے اور اگر پیچھے والا بچارہ اتراز کر بیٹھے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جان یہ سیٹ پیچھے کرنے کے لیے ہی خولڈنگ بنائی گئی ہے علانکہ بلکل ٹھیک بات ہے مگر یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور اخلاقیات کو مددنہی راکھے کے پچھے کرنے چاہیے اچھا عزیز صاحب ایک بات تھی بھی میں کرنا چاہتی ہوں میرا مطلب میں بتانا چاہتی ہوں اکثر ہم چائے لے کر سرف کرتے ہیں جس طرح تو مہمان بیٹھے ہوتے ہیں مطلب گیترنگ ہوتی ہے اس میں چائے اگر دو تین ملنٹ پڑی رہے تو اس کے اوپر بلائی آ جاتی ہے جسے انگلیش میں ملائی کہتی ہو ہاں جی اس کو بجائے اس کے کہ آپ چمچ سے ہٹا دیں اس میں ہارڈ ڈال کے کپ میں اس پیزے کر کے سائٹ پہ پھینک دیتے ہیں وہ بہت انڈیسنٹ لگتا ہے ہاتھ دو ہیں یا نہیں اسی طرح پکڑ کے پھر پیران شروع کر دینا انڈیسنٹ لگتا ہے اچھا ایک بات تہازی بی جس کا میں یہ کرا اور کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی بندے کھانا شانا کھا کے تو ایسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے یا فیملی میں بیٹھے ہوئے نا جی میں سے نوٹ نکال کے اس کو دورا چورا کر کے تو وہ دانتوں میں مارنا شروع ہے اپنی طرف سے تو شاید یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس لوٹ ہے مگر ان کو یہ نہیں جین میں ہوتا کہ یہ نوٹ کتنے ہاتھوں میں اسے گوئر کیا ہے اور کس طرح کے دل کر ایک خال بناوڑے کا کام کرتا ہے اس نے بھی لوٹ گنے تو وہ آتا ہے آپ کی جی میں اور آپ اس کا نکال کے بڑا ایسے چاڑ کے گولگول کر کے تو مارنا شروع کر دی very bad وہ ایسے بھی برا لگتا ہے بہت برا لگتا ہے اور بماری بھی ہے یہ جرا سیم آپ میں منتقل ہو رہے ہیں انگلیس میں منتقل ٹرانس بیٹ ہونا ٹرانس بیٹ ہونا ٹرانس بیٹ نہیں ٹرانس بیٹ ٹرانس بیٹ نازین یہاں میں نے چھوٹا سا بکپا وہ اقصاد ہوئی ہے جیسے جین کی جان توتے میں نہیں ہوتی اور میری جان تجھ میں ہے ابھی گل گل تے جین دی جان توتے چندی ہے توتے دی جان تے نہیں نہ جین نے چندی ٹھیکے نازین غریب عوام کی زندگی کس طرح وابال بنتی جا رہی ہے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے ہمارا فیکہ یاد آجا آجو آجو پتر میں باہر کھڑے پہ بیٹھ کے انتظار کر لیتا ہوں تم بڑے ڈاکٹر سے بات کر کے آجا یہ دکٹر نہیں ہے یہ میرا دوست ہے تو یہ ادھر فون کرے گا آسپتال میں آسپتال میں اس نے فون کیا نا کہ ڈاکٹران دی مات ماری جان لی ہے کیوں بھئی اس سے کیوں ڈرتے ہیں یہ ٹی وی دوستے خبران چلاتے ہیں یہ ڈاکٹر پھر ڈڑتے ہیں کہ ہماری یہاں خبران چلائیں گے ٹھیک ہے آجو یاد بیٹھو تو صحیح آجو آجو تعرف تو کرواؤ یہ میرا ابا ہے آچھا آچھا کیا آلیں آپ کے ٹھیک ہے خیر ہے خیر ہے پتر آہ اللہ کا شکر کھر بیٹھ جاؤ صوفہ تو بڑا کھلا ہے جی تجھے تو کڑچی بھی کھلی ہو ہی ہوتی ہے صوفہ چھے ہوں جائیں کھلا ہے ماشاءاللہ اے ناجیا پتر آپ کا ذکر کرتا ہے میرا بیٹا کار میں بھی آہ ناجیا اٹھڑ ہے وہ جنے چلیم چھاب ہے یہ ناجیا شہب ہے اسلام علیکم کیا ہل انکل آپ کا کیسے ہیں بلکل ٹھیک جی آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ یہ منڈا بھی یہیں کام کرتا ہے آہ منڈا نہیں وہ ناجیا بیٹھ ہے آہ یہ ہے ناجیا بیٹھ ہے آہ ناجیا بیٹھ ہے وہ جو ہنسکی ہے نا پڑو بڑا ہم نے لو آج جی جی کبھی کبھی میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بڑی مہربالی آپ کی زنگ لیکن بچ آجا ٹی وی دیکھتا ہے نا تے پھر بیٹھی امانہ لڑا یوں پہنڈی ہے آہ مان کہنڈی ہے چھاڑا دن ویلان کمان ٹی وی اگے بیٹھا رہنڈا ہے یہ بھی جب یہاں سے ہو کے جاتا ہے نا جی آہاں پتر اس کو ہی کہہ رہا ہوں میں یہ ناجیا پھر کہا نہیں یا بات جنہیں ہم بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بلکہ پورا ملک اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ابھی ادھر بسکٹ تے چاوی مگان دے لے پتر وہ پہلے مگانی چاہیے بات چو آ جاندی ہے پکھائی ہو جاندی ہے قریم والے بسکٹ مگان دے ہاں آ رہے ہاں رہے بسکٹ بھی آ رہے جنید پتر آپ نے اس کو یہاں بلا بلا کے خراب کر دیا ہے چلو آپ یہاں اتنی چیزیں اسے کھلاتے ہیں کار جا کے پھر کار کی روٹی کو موہ نہیں لگاتا تو بھئی اب پتر میں کہاں سے لہا کے دوں اسے کریم والے بسکٹ میری اتنی پسلی نہیں ہے چلو کہہ دا میری اتنی پسلی نہیں ہے اب بچو ہے نا کیا کر پسلی ہے اتہان تو کیا کر پتر میرا اتنا گوشت نہیں ہے کمیز اتارتے ہیں تو پھر چاچا نے فان شنا شروع کر دی بس کرو چاچا نہیں پہلے گیا جی میں کوئی گیا جی رو نا رو نا میرے سامنے رو نا چاچا نہیں واگر نا جی کہ کمیز لاندھا ابھی چو ایک سڑے نکلا جا بس کرو یار بس کرو پتر آپ پڑے لکھے ہیں یہاں آتا ہے اس کو سنگایا کرو کوئی اکل کی بات کیا جا ابھی جاؤ شمجھاؤ اگر آپ بات کر رہے تو اپنے والد صاحب کو یار پتر لسنیں اتنی بے رکوبی پتر پروگرام چال تو نہیں رہا چال رہا بات کریں بات کریں کال ملے میں کانوں پہ جرابیں پہن کے تو بچوں کو کہہ رہا تھا مجھے لیلا لیلا کہو اب دیکھو نا میرا ایک ہی پتر ہے وہ بھی لیلا لیلا تو خود جب اس طرح کی باتیں کھڑتی ہو چاناں کڑیم ڈول کھاڑا تھا تو کہتے ہیں ٹھےڑ چا ٹھےڑ چا ہلے نکھائیں تو جا کڑیم ڈول مون لکھنا تو جا ساری کڑیم کھا گیا چی کڑیم کھا گیا کڑیم کھا گیا دیکھو زڑا کڑیم ڈول کوئی ہٹی ہوں جی ہے ساریوں جی میک کھا گیا اب نا جی پتر یہ کوئی اکھل کھا گیا ہے جا رہے میں ملوئے جو بھی کوٹ پوانی ہے ہر جگہ تو پیشتی کڑا دے دا ہے تیلا لڈی پوژے اسے باب اگل ہوتا ہے ہر جو چاکتا ہے نا مان جی تیلے گا ہے بابے نے گنجیاں گا لانکجیاں چھل اب اتنے بڑے موں سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پتر اچھی لگتی ہیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں اب یہی پتر پڑا لکھا ہوتا ایٹے بیٹے گال کرنی ہے انٹرویو ہوتا ہے یہ ہوتکٹوڑ پہ پھوژے کان آئے ہوئے یہاں سے کوئی اور یار فیکے تمہیں سے بات کرو آپ ہوں میں اس کا پتر میں اس کا پیو ہوں آنے نہیں مجھے پتا چاہتا ہے فادر صاحب فادر کہتے ہیں جس کو آنے نہیں مجھے پتا ہے آپ پتر اسے عقل کی باتیں سکھایا کرو سکھاتے ہیں یار وہ ہمیں سکھاتا ہے آپ پڑے لکھے ہو اچھے بیٹے گال کرنی ہے لو دیکھو زڑا رما لالا چوہ بان جانتا ہے رما لالا چوہ نہیں آتا کانج کڑی جانتا ہے اب تم نے اگر بات میں زی کی نا تو میں نے یہ گدی اٹھا کے تمہارے موں میں دے دنی ہے اور لوگ سمجھیں گے فیکس تھا رہی ہے فیکس تھے پھئی ہو یہ میڑا پھا میں شاہ باند ہو جائے جنید پتر یہ روتا ہے تو میری جان نکل جاتی کو ہمیں پہا میڑتے ہیں مدھا پھندہ جانے گی کہ یہ جنی نکل جاتی ہے پتر میری جان ہے اس میں جیسے جن کی جان توتے میں نہیں ہوتی تو میری جان تجھ میں ہے یہ بھی گل گلتے جن دی جان توتے چندی ہے توتے دی جانتے نہیں نا جن نے چندی فیکے کیا ہو گیا یہ ہر تمہیں اینی ٹھیک گل ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے کچھ نہیں کہندہ شکے اب انہوں جگتاں کھڑی ہاں اب فیکے باز ہو اب شریف بچی پہ الزام نہ لگاؤ تو بات سو رہ گیا انہیں کو تکھا گئی جان گیا فیکے بس کرو یا تہلی بار آج ہمارے شو میں آئے ہیں وہ گودھ کا دعا ہے میں لے کے آئے ہوں لو مجھے یاد آیا پتر میں تو آسپتال آیا تھا خیریت میری کارالی بمار ہے جی مجھے یا تو گھر سے چھانے کے بیٹھا شوٹ پڑھ واسکٹ پہن کے بھاگیا ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں گے سننگے گالے تو اچھے سپتال پہنچیں ہیں تو میں نے کہا کہ جلدی آؤ فٹات مارا مریز زیادہ سیریس ہے اچھا کہ ڈاکٹرہ نے آکے فٹات اب بینوں گلتی نال بیڈی تے لما پا جی اے بتانے والی بات یہ یہاں پہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جو باپ سے چالی کلو بڑھا ہے چالی کلو بڑھا ہے تازین فیکے اور اس کے والد کی بپتہ سنتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پتر مہنگی بڑی دعائی تین ٹیم دی روٹی تے ایک گولی ایک برابر ہے پتر ٹیا کھای دینانی فیکتری کام کارنیا اچھا فیکے یار یہ تو بتاؤ کہ اممہ کو ہوا کیا ہے بکھار چڑ گیا ہے ستارا تھارا انہیں بھی دین ہو گئے ہیں اتنا سیریس اتر جاتا ہے پھر چڑ جاتا ہے ڈاکٹر شفیق ہے نا ہماری گلی کے نکڑ کے ادھڑ کبھی آتھ مجھے لگڑون کے پاس ہے اس کے پاس لے کے جاتے ہیں تو روز دو وڑی فیس بھی دی ہے دو سڑ پی یا لیا کے دوائی دے تاپی لے رنگ دی تو کہتا ہے کہ ہن اتر جائے گا تو پھر چار جاندہ ہے پھر پھر افضل کی امیان دی سے آپانویں سبتال لیا جا پاہ بینوں نے آکھا چی دی کہ کوئی گالس اللہ نہ کرے سیڑھی یا شینہ نہ ہو جاوے پھر لے کے گئے ہیں اممہ کو سڑکاڑی یا شکتال بدے اتر اپنا نے انہوں ایک اپڑے بھی پائے ہیں اچھا نے دیا پھر بات اتر کوئی سنتا کوئی نہیں تو یا یہ جو بخار نہیں اتر رہا ہے ہیپیٹائٹس ہی نہ ہو گیا وہ ٹیسٹ ویسٹ کروانا تھا کیا میں دو تیز مڑیا پہلے بھی بات نہیں اتر کوئی چھونتا تو ٹیسٹ نہیں کروایا ہے ہیپیٹائٹس کا پتر کرایا ہے پتر اکھے سوکھے اکھے لیکن مہنگا پڑا ہے وہ ٹیسٹ ٹیسٹ کڑا کے ڈاکٹروں کا پہلے ایسا بولیا کر میرا بھی ترہ نکال دیتا ہے ٹیسٹ کڑا ہے پتر یہ تو بیٹھا ہے وہ کوئی چنگی امر سا تو بیٹھا ہے بات نہیں چنانی اٹھ کر لیٹا جڑکار جیتا ہے رونا میرے بچے آپ پتر لیڈیز گول بیٹھی ہے جنانی ہے وہ اچھا یہ والی ہے ادھر والی ہے ٹیسٹ کڑا ہے نا تو وہ کہتیاں کہ ہم نے پوچھا کہ کیڑ زلتا ہے تو آگوں کہتے ہیں جی داشنیا تو آنوں بتاتے ہی نہیں اندر ہی نہیں بڑھنے جیتے میرے سامنے جیڑا ایک ہڑ بندہ بار بار اندر آندا جاتے اچھ کو نہیں وہ سکورٹی والا لوگ اس کے پاس اسی سیاست دان کی پرچی ہوگی نہیں اس نے میرے سامنے اس کو سو دان اوٹ دیتا ہے اچھا اسی ہون دعائیں لیا یہ کہ اسے سکورٹیاں والیوں کو پیش دائیے دو منٹ کے بعد پڑچیں پکڑا دیتیاں جاؤ دعائی لیا اچھیم اپے نے چاڑے نے جنے پیسی ہے چھن لائی جان دے پیا جیڑی دو آئی سشتیوں دیے وہ کہہ دیا ہے جیسی کولین دے دینیا کوئی بات نہیں جیڑی مہنگیوں دیے کہندی نے بجادوں لیا او جب سے فیکے کی اممہ اندر ہاسپتال میں داخل ہے میں اور میرا پتر بار تپے بیٹھے ہیں اوہ نہ ہو کہ وہ ٹھیک ہو جے اور ہم بمار ہو جے جنید پتر آپ کی میر بانی ہے میرا بیچیا آپ تشریف رکھو بیٹھے آپ ایک واری ہاسپتال جا کے ہاسپتال ویختل ہے پتر امان نہ پتا نہیں لگ دا بیوتھے انسان پہ کے جانور پہ پتر نیڑے ہی ہے وہ کونسا کو مرید کے بیٹھا ہے وہ ادھر کہتے ہیں انٹرویو دیتے ہیں اس طرح اب نا ہاسپتال والیوں نے کہہ دیا کہ ہون جیڑا توہ دیچون تڑا ہے نا توہ مریز بھی بار کارٹ دے لیں یہ ہاسپتال والا نکا ہے میں نے جا کے لڑیا ہوں میں نکا کے میری اممہ کو ایک والا بیٹھ تو دے دیو اس کے ساتھ وہ ایک اور لڑکی اور زیادہ بمار ہے میں چاڑی اممہ کہن دی ایفی کہ پتر میں ایتھے مار جانا ہے اللہ رحم کرے اس طرح کی باتیں موں سے نکال رہا ہے اممہ کہن دی بس چکے میرے بچے ویکھو نا دعائی نہیں دین دے بیٹھ نہیں دین دے تسلیتے دیں چلو مارے مسکین بندے نال پیار دے دو بول ہی بول لیں اترگو تکے دین دے اس کو بھی تکا ماریا شاید تاہو چاڑا دڑوا جے چو مجھا جے ان کو چھوڑ تو نہیں لگ گئی چھو فائی کرنا لینے تکا ماریا شاید اتنی موٹی چھڑے پتر اپنا جنید پتر چالنا میرا پتر ایک ٹیلی فون کر دیں میرا پتر آپ کو سبتار کے اندھر جانے دیتی ہے دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دعائی بھی دیتی ہیں اندھر ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے یار کہ مریضوں کو دوائیاں بھی دی جاتی ہیں علاج میں مخت کیا جاتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نہ کہ جب گولیاں دو تین خود دے دی ہیں تو باقی کہتے ہیں جب بزاروں لیا ہو جا کے تو بزار لینے کے لیے بھی کڑی کڑی پہی دیتے ہیں باس پتر مہنگی بڑی دعائی تین ٹیم دیر اٹھی تے ایک گولی ایک برابر ہے پتر اے انہیں اب انہوں جتی ہے پڑ چی تھے باڑ جا کے تے اب باب چڑھاڑوں لگ پیا جی کندہوں نے پہے تے لائن کی نیاری تیون پھر جا کے لیا کہ آیا جی آجی ساب کو لو پیشے جنہیں فیکٹوری کام کارنیاں اے آر بات نہیں کرتے آر جگہ بیٹھ کے تو تو یہ کار کی بات ہے اس طرح پیٹ سے اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تو نینہ دڑانتی ہے وقت تمیز اس طرح کا کہتے ہیں کسی کے سامنے پڑ کیا کہتے ہیں چب چبہ ہو جا تو کوئی بات بندہ انگریزی میں میک ہے دی بے لی بٹن کہتے ہیں اسے ہماری چاہتا ہے ہماری چاہتا ہے چل میں نے لیا کہا ہے ہماری چلی میرا پوتر چھتی آئیں ہیں محصی تری بڑی باہاری مئی انشاءال اوہ میں چلی میرے پوتر نہیں میرا پوتر مجھے پوتر ہوجائے مجھے پوتر میں سکھتا ہے میرا بیٹا میرا پوٹر نہیں بیٹا پیوہ پوٹرانوں لڑ دے نہیں چل چل میرا پوٹر اب اللہ بیٹا کارلا ماں پاڑی کارلا بینست کارلا بہشکار میرا پوٹر گیا ہوتے اسے چل یہ مرے ناکا دی تار چھوٹ گیا ساڑا باتار جنہا پتلا ہو گیا چھانے دا باندہ چی پیا بیلو کندیز کچھ کھا اپی ویا کرتو تے بیلکوڑی بجلی دا کنڈا بنی جا میرے بچے ساریاں روٹی ہیں تے توں کھا جاننا میری روٹی بھی اے کھاندہ جے اپنی ماں دی روٹی بھی اے کھاندہ جے تے نننی دی روٹی بھی اے ہوئی کھاندہ جے میگری کا نمس آڈی میرے بچیاں تم پترے میرا بچے روٹی کھاندے ہون تے چنگے لگ دے ساڑا رو راضی ہوندہ جے توں روٹی کھاندہ کچھ کہتے ہیں کھاؤ کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ اماں بھی مجھے کہتے ہیں اور کھاؤ تم نے کام پہ جاندے تو وہ خوش ہو رہے نا میرا پتر ہور کھاؤ تے تو بھی کچھ کھاؤ جوانیج کھاندے سان جی روٹیاں جوانیج جنید پتر میں جنڈی پٹی پلوان سان اچھا ہاں ڈنڈیاں چھے ہلے بھی یہ گیاں نے اپنے کے آئیڈا آئیڈا ڈاوڑا سی میرا آئیڈا بیا تو پہلے بیا تو پہلے ہلے ہمہ بھوٹوان نیوے کھانی جنید پتر اللہ چوٹ نا بلائے آئیڈا آئیڈا پات ہوندہ سی میرا آئیڈا آئیڈا یہ چکیا چھے ہونے بھی نیچاندہ چلو ساڑھی سیت ساڑھے منڈے نو چڑ گئی ای بڑی گل جنید پتر آئیں گا نا ہاں میں ضرور انشاءاللہ پھر تھوڑا بوڑ گل باز کرو یا تازیم کے سب کچھ تحس بحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ